آپ میں سے اگر کش لوگے نے عبدالکلام کی کتابیں پڑھی ہوں گی اپی جے ڈوکٹر اپی جی عبدالکلام کی کتابیں ان کی ونگس آف فائر وغیرہ پڑھی ہوں گی جو آٹو بائی گرافی تھی تو اس میں آپ پائیں گے کہ وہ بہت ساری اپنے جو اسرو اور ڈی آڈیو کے جو کام تھے جہاں جہاں پہ انہوں نے کام کیا تو وہاں کے بہت سارے کاموں کو جو ہے وہ پروجیکٹ کے روپ میں آؤٹسورس کرتے تھے آئی ایٹیز کے پروفیسرس کو آئی ایسی میں پروفیسرس کو دیا کرتے تھے اور وہ بہت ہی ایکسیلنٹ وے میں ان پروفیسرس نے ان کاموں کو کیا ہے ڈاکٹر کلام نے بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے مند میں بہت زیادہ سممان ہے ان آئی ایٹیز اور آئی ایسی کے پروفیسرس کے لیے اس طرح سے کام ہوتا ہے تو جب آپ کے یہاں یہ تو یہ ایک صرف اسرو ہے اس طرح سے جب آپ کے یہاں زیادہ کمپنیز وغیر آتی ہیں تو دیرے دیرے جو ہے سپانسر پروجیکٹس وغیر بڑھتے ہیں ان کا جو رول ہوتا ہے ان پروفیسرس کا جو ان کی جو ٹیلنٹ ہوتی اس کا صحیح یوز ہوتا ہے اس سمیں کیونکہ یہ بہت ہی ہوشیار بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی اچھی ایڈیوکیشن لے کے آئے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے بابو ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں یہ تو انہیں آپ کچھ بڑا رول دیجئے ابھی کیا ہے کچھ ہے ہی نہیں لائیں گے کچھ ہونا چاہیے نا پروجیکٹ کچھ رہے نا کچھ کام رہے سرکاری پروجیکٹس کتنا لیں گے وہ سرکاری پروجیکٹس جتنے یادہ ہر شہتروں میں ہوتے بھی نہیں ہیں کچھ لیمیٹڈ شہتروں میں ہوتے ہیں وہ جب آپ کے یہاں بڑیاں بڑیاں کمپنیز کا انویسمنٹس آئیں گے جب ان کمپنیز کو کچھ پٹیکلر چیزیں بنانے کی ضرورت پڑیں گے تو وہ کمپنیز جو ہے اپنے کاموں پہ آؤٹسورس کرتی ہیں ان پروفیسرز کو اور پھر وہ اس کو پروجیکٹ کے روپ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں بہت اچھی طرح کمپلیٹ کرتے ہیں کمپنی ہی نہیں آئیں گی کمپنی کیوں نہیں آ رہی کیونکہ آپ کا ایڈمنیسٹریشن ہیتنا گھٹیا کہیں نہ کہیں یہ سارے تار جو ہے یہ ایڈمنیسٹریشن سے ہی جڑے ہوتے ہیں